بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عمد اجاز ہے اور میں سمیل یومین کلینک اینڈرائیٹ انسیٹوٹر مائنڈ سائنسز ایوڈباد سے آپ سے مخاطب ہوں آج ہم بات کریں گے ایسے فوبیا کے بارے میں جس میں انسان جو ہے اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ جو چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں ان سے وہ خوف زیادہ ہوتا ہے اور سمٹیم یہ ہوتا ہے کہ زیادہ جو بچے ہیں قدرتی طور پر ان کا قد جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے ان سے بھی جو ہے وہ خوف جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے اس فوبیا کو جو ہے وہ نینوسو فوبیا بھی کہتے ہیں اور ایکانڈرو پلیزیا فوبیا بھی کہتے ہیں اور ظاہر ہے اس طرح کے بچوں کو اگر وہ مطلب ہے کہ اگر وہ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک خوف جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کی جو حالت ہے وہ غیر ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب ہے گبرات جو ہے وہ تاری ہو جاتی ہے تو یہ جو چیزیں اس کو جو ہے وہ رہے کہ ڈسٹرپ کرتی رہتی ہے اور اس کی ایک اور شدید آلت بھی یہی ہے کہ جو حملہ خاتون ہے اس کو یہ لگتے رہتے ہیں اس کے جو پیدا ہونے والے جو بچہ ہے وہ چھوٹے قد کے ہوگا اور جس کی وجہ سے اس کو بعض اوقات جو ہیں وہ اس طرح کے خواب بھی آتے ہیں اور وہ جو ہے وہ ڈسٹرپ ہوتی ہے یعنی اگر اس فوبیا کے شکار وہ خاتون ہو اور وہ حملہ بھی ہو تو دیفنیٹلی جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کا قدر چھوٹ ہوگا تو بظیر ہے اس سے بھی اس کو خوف آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لئے امپیتھک میڈیسن اس حوالے سے بڑی کرامت ہے آپ ایکونائٹ سلفر نیٹرومیوریٹکم اور کاسینوسن اس سے جو ہے وہ مت لے سکتے ہیں اس کے لئے منسینیلہ اس پر بہت زیادہ کام کرتی ہے جیلسیمم بہت اچھا کام کرتی ہے تو نظر بھی ہے کہ آپ جو فیمیل ہیں یا اس طرح کی پیشنٹ ہے ان کی جو ہے وہ تھرپی کریں ملکہ ساتھ جو ہے ہمیپیتھک اس حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ زبردست جو ہے وہ ایڈ کی طور پر جو ہے وہ شامل ہو سکتی ہے اور جو پیشنٹ جو ہے وہ تھرپیز کے ساتھ جو ہے اس کو تین دین چھے چھے مہینے لگتے ہیں اپنی جگہ پہ آنے کے لئے ملکہ جو مائنڈ سائنس کی ٹیکنیکس ہیں ان پہ تو ایک دو سیشنز میں یہ کلیر ہو جاتی ہے ٹینگرہ اس کے ساتھ اگر آپ ہمیپیتھک میڈیسن کی حال پہ لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تینکیو رہے مچ